ہیلو دوستوں آپ سبھی کا میری چینل پر ایک بار پھر سے سواغت ہے اور آج ہم سرتیوں کے لیے بہت ہی ہیلزی اور تیشتی نافتہ کی ریسپی بنائیں گے وہ بھی بلکل نئے طریقے سے آپ اسے ایک بار کھائیں گے تو بار بار بنائیں گے تو چلی اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں ریسپی بنانے کے لیے یہاں میں نے دھائی سو گرام میتھی لیا ہے میتھی کو میں نے اچھے سے چون کے ساف کر لیا ہے اور یہاں میں نے اسے دو سے تین بار پانی سے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب ہمیں ایک چاپنگ بورڈ لیں گے اور اس پہ تھوڑے تھوڑے میتھی کے ساگ یا پتے لیں گے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح دباتے ہوئے ہم اسے بیچ میں سے کٹ کر لیں گے اور اسے ایک طرف کر کے اسے اس طریقے سے بلکل باریک یا مہین کٹ لیں گے اور اس طریقے سے مہین یا باریک کٹنے سے ریسپی ہمارا بہت ہی اچھا اور ایزیلی بن جائے گا اور میتھی کا بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور یہ دیکھیں یہاں میں نے سارے میتھی کو کٹ کر لیا ہے ہمیں اسی طریقے سے سارے میتھی کو بلکل باریک کٹنا ہے اور اب ہم اسے دوسرے برتن میں ٹرانس پر کر لیں گے یا نکال لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے آدھی میتھی کو اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں دو کٹوری یا دو کپ آٹا ڈالیں گے آٹا ڈال کر ایک چمچ سفید تیل ڈالیں گے سفید تیل ڈالنے سے اس ریسیپی میں بہت ہی اچھا سفید تیل کا فلیور آتا ہے اور اب ہم اس میں آدھا چمچ کلونجی ڈالیں گے کلونجی کو بہت جگہ منگریلا بھی کہتے ہیں اسے بھی ہم آٹے میں ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ہاف چمچ اجوائن ڈالیں گے اجوائن ڈالنے سے اس سے بہت ہی اچھا فلیور اور اجوائن ہمارے ڈائجیشن کے لیے بھی بہت ہی ہیل فول ہوتا ہے ایک چمچ ادھرک لیسون کا پیش ڈالیں گے تین سے چار باریک کٹے ہوئے ہری مرچ ڈالیں گے ہری مرچ کی جگہ آپ ریٹ چلی پاورڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں باریک کٹے ہوئے باقی بچے میتھی کے پتے ڈالیں گے اور اب ہم اس میں سواد انسار یا آدھا چمچ نمک ڈالیں گے آدھا چمچ یا ہاف تی سپون ہلدی پاورڈر ڈالیں گے اس ناستہ کو بنانے کے لیے ہلدی پاورڈر کا یوز آپ جرور کریں اور اب ہم اس میں دو بڑے چمچ تیل ڈالیں گے تیل ڈال کر اب ہم سبھی انگریڈین کو ساف ہاتھ سے ہلکے ہاتھوں سے ملاتے ہوئے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے مسالوں اور سارے انگریڈین کا فلیور اچھے سے آٹے میں مل جائے گا اور اب ہم اس میں ایک چمچ بیسن ڈالیں گے بیسن ڈالنے سے ناستہ ہمارا بہت سوادشت اور نرم بنے گا بیسن ڈال کر بیسن کو ہم سارے انگریڈین میں ہلکے ہاتھوں سے گھوماتے ہوئے اچھی طرح مکس کر لیں گے یا ملا لیں گے آٹے میں سارے انگریڈین اچھی طرح مکس ہو گئے اور اب ہم ایک گلاس پانی لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آٹے میں ملا لیں گے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ملاتے ہوئے ہم اس کا ڈو بنا لیں گے یا ہم اسے اچھی طرح گون لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے آٹے کو اچھی طرح سے گون لیا ہے اور اس کا سوفٹ ڈوب برنا کے تیار کر لیا ہے اور اب ہم اسے ڈھک کر آٹے کو اچھے سے سٹھونے دیں گے جس سے سارے انگریڈین کا فلیور بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا اور یہ دیکھئے دس منٹ ہو گئے ہیں آٹا بھی ہمارا اچھی طرح سٹھ ہو گیا ہے ہم اسے ایک بار پھر سے ہلکے ہاتھوں سے چلاتے ہوئے چکنا کر لیں گے ڈو ہمارا تھوڑا سوفٹ ہو گیا ہے ہم نے اس میں نمک ڈالا تھا جس کے وجہ سے ڈو ہمارا گیلا ہو گیا ہے اور اب ہم اس پہ تھوڑا سا سوکھا آٹا ڈالیں گے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے ملا لیں گے یا گون لیں گے جس سے ڈو ہمارا ناستہ بنانے کے لئے بلکل پرفیکٹ سٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں تھوڑے سے آٹے سے ہمارا دو بلکل پرفیکٹ ہو گیا ہے اور چلیے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے لوئی یا پیڑے توڑ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں میں نے دو پیڑے توڑ لیا ہے اور چلیے اب ہم اس کا ریسپی بنانے شٹارٹ کرتے ہیں ناستہ بنانے کے لئے یہاں میں نے چکلے کے اوپر ایک لوئی لیا ہے اور اب ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے گول گھوماتے ہوئے اس کا پیڑا بنا لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سوکھا آٹا ڈالیں گے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے پریس کر لیں گے اور اب ہم اس کے بیلن سے اچھی طرح ہلکے ہاتھوں سے دباتے ہوئے بیل لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے اسے چپاتی کے سائج میں اچھی طرح بیل لیا ہے اس کے اوپر تیل ڈالیں گے تیل ڈال کر ہم اسے اچھی طرح اس کے بیچ میں ملا لیں گے آپ تیل کی جگہ گھی یا میلٹڈ بٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے اسے اس طریقے سے مور کر ہم اسے ٹریانگل سیف دیں گے اور اب ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے دبا لیں گے اور اس کے اوپر سוכہ آٹھا لگا لیں گے اور چلیے اب ہم اسے ایک بار پھر سے ہلکے ہاتھوں سے بیلن سے اچھی طرح بیل لیں گے جس سے اسے بہت ہی اچھا پراتھا کا شیف ملے گا ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے دباتے ہوئے بیلیں گے جس سے پراتھا میں بلکل بھی کریک یا درار نہ آئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پراتھا کو میں نے اچھی طرح بیل لیا ہے اور یہاں میں نے تاوہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پراتھا کو ہم تاوہ پہ ڈالیں گے اس ٹیم پہ گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے اور ہائی فلیم پہ ہم اسے ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سکھنے دیں گے ایک منٹ ہو گیا ہم اسے پلٹ دیں گے پلٹ کر ہم اسے دوسری طرف سے بھی اچھے سے سیکھ لیں گے اسی طریقے سے ہم اسے اُلٹ پلٹ کر کے دونوں طرف سے میڈیم فلیم پہ ایک ایک منٹ کے لیے سیکھ لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر ایک چمچ ککنگ آئل ڈالیں گے ککنگ آئل ڈال کر ہم پراتھا کے اوپر اچھی طرح اسے فیلا لیں گے اب ہم اسے پلٹ دیں گے پلٹ کر ہم اس کے دوسری طرف بھی پراتھا کے اوپر ایک چمچ تیل ڈالیں گے تیل ڈال کر ہم اسے پھر سے ایک بار پھیلا لیں گے اور اسے اچھی طرح ملا لیں گے اور اب ہم اسے پلٹ کر کے دونوں طرف سے اچھے سے سیکھ لیں گے یا پراتھا کو ہم سنہرہ کلر آنے تک اسے اچھے سے پکائیں گے جس سے پراتھا کے اوپر اچھا سا کلر بھی آ جائے گا اور پراتھا مارا اندر سے بھی اچھی طرح پک جائے گا آپ تیل کی جگہ گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی اس پراتھا کا فلیور بہت اچھا آئے گا اور یہ دیکھیں یہاں پراتھا میں بہت اچھا کلر آ گیا ہے اور اس کے لیئر بھی بہت اچھی طرح کھل گیا ہے ہمیں پراتھا کو اتنا ہی سیکھنا ہے اور یہ دیکھیں پراتھا مارا دونوں طرف سے اچھی طرح سکھ گیا ہے اور چلیے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اور سیم طریقے سے ہم باقی بچے ہوئے ڈو کا بھی پراتھا بنا کر کے اسے بھی تکپا پہ ڈال کر اسی طریقے سے سیکھ لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے دوسرا پراتھا بھی اٹھا وہاں پہ ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا پراتھا بن کے تیار ہو گیا ہے تو اس سردیوں کی سیجن میں آپ اس پراتھا کو جرور بنائیں یہ پراتھا اوپر میں دیکھنے سے کرسپی اور اندر سے بلکل سوفٹ ہے پراتھا کو میں نے رائتے کے ساتھ سرکیا ہے آپ اسے چٹنی اچار کسی کے بھی ساتھ کھائیں یا ایسے کھائیں یہ کھانے میں بہت زیادہ تیشٹی لگے گا آپ اسے بچوں کے ٹیفن میں بھی بنا کر کے ایزیلی دے سکتے ہیں یہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گا اور یہ ہیلڈی کے ساتھ ساتھ ٹیشٹی بھی ہوتا ہے تو آپ اس سردیوں کے موسم میں بھرپور ماترہ میں میتھی کا اس طریقے سے پراتھا کو آپ تین سے چار دن کے لئے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا لیئر والا پراتھا بنا ہے یہ سبھی کو بہت پسند آئے گا اور آپ کو میری ریسپی اچھی اور ہیلففل لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھک چاہدھک شیئر کریں اور چلیں اب میں ملوں گے آپ سبھی کے ساتھ ایک اور نئے ریسپی میں ملوں گے آپ سبھی کے ساتھ ایک اور نئے ریسپی میں